بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ درس بخارے کا سلسلہ ایک ہزار ایک سو پندرہ نمبر حدیث پاک تک پہنچ چکا ہے یہ حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی ایک دفعہ پھر ذکر کر کے اگلی حدیثوں کی طرف آتے ہیں اس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے یعنی آپ نے ایک اپنا واقعہ بیان کیا یہ راوی کہتے ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بواسیر کا مرس تھا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا عجر ملے گا اور جس نے سو کر نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا عجر ملے گا تو یہ ایک بات تو یہ کہ یہ حدیث فرض سے متعلق نہیں ہے بلکہ نفل یا سنن سے متعلق ہے کیونکہ جب ہم نفل کا لفظ کہتے ہیں تو یاد رکھیں نفل کہتے ہیں زائد کو تو اللہ تعالی نے ہم پر جو عبادات لازم کی ہیں وہ فرائض ہیں اور واجبات ہیں جن کے تعداد ایک دن میں بیس بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ زائد ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ نے لازم نہیں کی ہم خود اپنے اوپر اس کو لازم کرتے ہیں یا خود ہم مطلب اپنے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں سنت موقع دا کے بارے میں یقین علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا ایک دو بار چھوڑنا برا اور عادت بنا لینا انسان کو گناہگار کرے گا جس سے وظاہر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عبادت بھی ہمارے لیے ضروری ہے تو فقہ حنفی کے روشنی میں اگر سنت موقع دا کو بھی شامل کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے لیکن اس حکم میں سنت موقع دا بھی نفل کے ساتھ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چنانچہ فرض اور واجب ایک طرف کر لیں اور سنت موقع دا غیر موقع دا اور نوافل ایک طرف کر لیں اب یہ جو حدیث ہے یہ صرف سنن اور نوافل کے ساتھ خاص ہے کہ اس میں اگر کوئی عذر کے سباب یا بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا اور اگر وہ لیٹ کر نماز پڑھے یہاں جو ہے نا کہ وہ سو کر نماز پڑھے تو مراد ہے وہ لیٹ کر نماز پڑھے اشارے سے تو بیٹھنے سے بھی آدھا عجر ہے کیونکہ نوافل کے اندر قیام شرط نہیں ہے چاہے وہ سنت موقع دا بھی میں نے آپ کے بتایا کہ سنت موقع دا اس حکم میں نفل کے ساتھ ہی ہے بلکہ جب ہم نفل کا معنی زائد لیتے ہیں تو سنت موقع دا بھی فرض اور واجب سے ہٹ کر نوافل میں ہی داخل رہتی ہے چنانچہ خلاص کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی فرض یا واجب میں بیٹھ کے نماز پڑھے تو چونکہ وہ بیٹھ کر ہوتی ہی نہیں صحیح عذر کے بنا پر ہی کوئی بیٹھ کے پڑھے گا اس لئے اس میں تو پورا ثواب ہے اس میں آدھ سواب کا تصور نہیں ہے لیکن اگر کوئی سنن نوافل وغیرہ بیٹھ کر پڑھتا ہے بلا عذر بھی جیسے سنت موقع دا کوئی بلا عذر بیٹھ کے پڑھے جیسے تراہوی سنت موقع دا ہیں اگر کوئی پوری تراہوی بیٹھ کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے لئے آدھ سواب ہے اور اگر کوئی لیٹ کے پڑھنا چاہے اس میں ہی پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھنے سے بھی آدھ سواب ہے اس لئے بہتری ہوتا ہے کہ انسان اس آخرت کے قیمتی زخیرے کو دنیا کے وقتی آرام کے بدلے میں کیش نہ کرے یا اس کے بدلے میں نہ بیچے اگر میں لفظ کہوں تو کوئی بجا نہیں ہوگا بلکہ اس کو کھڑھ ہو کر آدمی سنت نوافل پڑھے اور آخرت کے لئے قیمت سرمایہ جمع کر لے ورنہ یہاں پر صرف تھوڑا سا آرام ملے گا کہ جی بیٹھ کے نماز پڑھ لی یا پھر اس کا لوگ کسی نے لیٹ کے نماز پڑھ لی تو اس کو ذرا سکون سے اس نے نماز پڑھ لی زیادہ مشقت نہیں ہوئی لیکن ایک طرف ان کے کھڑے ہو کر ادائیگی کی مشقت اور دوسری طرف میدان مہاشر میں ملنے والے بہت بڑے بڑے انعامات سے محرومی اب دیکھیں ان میں سے بڑی مصیبت کیا ہے اسی طریقے سے اگر یہاں تھوڑا بہت آرام مل گیا ہے کہ یہ انعام اور ایک ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کر پورا ثواب حاصل کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں پہنچتے ہیں اور اس بدلے کو پاتے ہیں وہ بڑے بڑے انعام تو اس لیے یہاں تو ہم اگر پانچ روپے بھی ہمیں اپنی کسی چیز کے زیادہ ملنے والے ہوں تو دوسری مارکٹ میں جا کے بیچیں گے اس مارکٹ میں نہیں بیچتے ہیں اتنی پیسے کی اہمیت ہماری نگاہوں میں ہوتی ہے کہ اگر ایک موٹر سائیکل سیل کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ایک ہزار کم مل رہے ہیں اور کئی میل دور جائے تو ہمیں پتہ چلے وہاں زیادہ ملیں گے ایک ہزار زیادہ تو ہم کہیں گے دوسری روپے کے پیٹرولی تو لگے گا آٹھ سو تو پھر بھی بچ جائیں گے تو ہم وہیں پہنچ کے بیچیں گے یہاں پر جس طریقے سے دنیاوی مالوں مطاں اور دنیاوی مادی فائدوں کے لئے انسان بہت ساری مشقتیں برداش کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے کاش اس سے کہیں کم مشقتیں اپنی آخرت کی بہتری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے کثیر اور دائمی انعامات کے لئے انسان برداش کرنے کا ذہن بنا لے تو پھر نورن علی نور ہے پھر نہ کوئی نماز قضا ہوگی نہ رمضان کے روزیں نکلیں گے نہ کوئی زکاة بچائے گا نہ کوئی قربانی میں کوتاہی کا مرتقب ہوگا نہ کوئی کفار ادا کرنے میں یہ کہے گا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے جیسے حج کے اندر ذرائم کرتے ہیں کفار لازم ہوتے ہیں دم لازم ہوتے ہیں ان کو بولیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے جہاں پیسہ خرچ کرنے کی باری آئے کہ جس سے آخرت کا انعام ملنے والا ہو وہاں پر پیسہ خرچ کرنا انسان سمجھتا ہے گویا کہ ماذا اللہ ضائع سا ہو رہا ہے اور جہاں دنیا کی عارضی اور ناقص ترین چیزیں مادی اشیاء خریدنے کا موقع ملے جن کا فائدہ بظاہر فوراں حاصل ہو جاتا ہے لیٹ نہیں ہوتا ادھار نہیں ہوتا اس کے لئے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے بہت ضروری ہے اگلی حدیث کے طرف آتے ہیں باب صلات القائدی بالعیمائی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کا باب ایک ہزار ایک سو سولہ حدیث پاک ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہی عبداللہ بن برائدہ کہتے ہیں کہ ان کو بواسیر کا مرس تھا اور ابو معمر نے ایک مرتبہ حضرت عمران سے روایت کی کہ میں نے یعنی حضرت عمران اب ان کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو یہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا عجر ملے گا اور جس نے سو کر نماز پڑھی یعنی لیٹ کر نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا عجر ملے گا امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں یعنی خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سو کر نماز پڑھنے سے یہاں مراد لیٹ کر نماز پڑھنا ہے یعنی لیکن انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ نائمن اندی مدت جعنہا ہنا اندی کے لفظ کہیں کہ میرے نجدیک یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ سو کر نماز پڑھنے سے مراد لیٹ کے نماز پڑھنا ہے اور یہ صحیح مفہوم ہے اگلے باب کی طرف آتے ہیں بابن اذا لم یطق قاعدا صلع علا جنب جب نمازی میں بیٹھنی کی طاقت نہ ہو تو وہ لیٹ کے نماز پڑھے جنب انہیں جنب انہیں جنب انہیں جنب انہیں وہ لیٹ کے نماز پڑھے حدیث نمبر ہے 1117 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا روایت چل رہی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بوسیر کا مرس تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو پھر اگر تم اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھو تو یہ ذرا ہمارے بھائی بہن ایک اصول بھی یہاں اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فرائض اور واجبات میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے یعنی ان میں قیام فرض ہوتا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ سنت فضل کو قریب بواجب ہی تصور فرماتے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ تلقین ہے لہٰذا سنت فضل کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ حد تل امکان یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں بیٹھ کے نہ پڑھیں باقی جتنی سنن اور نوافل ہیں وہ بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں آدھا عجر و ثواب ہوگا اب آجائیں فرض اور واجب کی طرف چونکہ ان میں قیام فرض ہے لہٰذا بلا عذر بیٹھ کر نماز نہیں ہو سکتی ہے اس میں صرف اس صورت میں ہوگی جیسے بارہ ہمارا کلام پیچھے بھی گزرا کہ جب انسان سفر میں ہے کھڑے ہوکا نماز پڑھنے پر بالکل قدرت حاصل نہیں ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے اور اس کو یقین نہیں ہے کہ کوئی ایسی جگہ انقریب آ جائے گی جیسے اب آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں جس کو ہمارے یہاں سپر ہائی وے وغیرہ کہتے ہیں اس پر آپ سفر کر رہے ہیں اور درمیان میں رکنے کی بالکل اجازت نہ ہو یہ مطلب قانون ہو اور اطراف میں جگہ بھی ایسی نہ ہو کہ آدمی رکھ کر تھوڑا جیسے میدان وغیرہ تو چلیں سائیڈ میں لے جائیں تاکہ ایکسیڈنٹ وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو پھر نماز پڑھ کے دوبارہ ٹریک پر آ جائیں باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پر اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ چل رہے ہیں کوئی سرویسز وغیرہ بھی نہیں آ رہی ہیں کوئی پیٹول پمپ وغیرہ آنے کا یقین نہیں ہے بہت دور تک اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو پھر چلتی کار میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے بس میں آپ سفر کر رہے ہیں بس والا روکنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں قیام ساقت ہوگا کیونکہ ایک مجبوری ہے اور اب جیسے اس پہ بارہ میں نے ارز کیا کہ اختلاف علماء کا کہ اب اس حالت میں جو نماز پڑھی اسے گھر جا کے لوٹائیں گے یا نہیں لوٹائیں گے تو بعض کہتے ہیں کہ لوٹائیں گے کیونکہ یہ عوذر اللہ کی طرف سے نہیں ہے خود بندوں کا پیدا کردہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو عوذر اللہ کی طرف سے ہو جیسے بیماری آگئی اور یہ کہ اچانک انسان گر گیا کسی جگہ سے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں جو بیٹھ کے نماز پڑھیں گے اس کو لوٹائنے کی حاجت نہیں ہے لیکن جو عازار جو مجبوریاں بندوں کی طرف سے ہے من جہت العباد ہیں ان میں لوٹائیں پڑھیں گے لہذا وہ کہتے ہیں کہ لوٹائیں اور بہت سارے علماء ایسے ہیں اور ان میں بہت سے محققین علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جب آپ نے ٹرین وغیرہ میں اس طرح نماز پڑھ دی ہے جہاز میں نماز پڑھ دی ہے چاہے وہ عوذر اللہ کی طرف سے ہو یا بندوں کی طرف سے بہرحال انسان کی مجبوری اصل ہے سبب کیا تھا وہ نہیں بلکہ مجبوری اصل ہے لہذا ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے اور ہمارا خیال یہی ہے کہ ہم بھی اسی موقف کی تائد کرتے ہیں کہ اس وقت جب شریعت خود اجازت دیتی ہے جیسے صلاة الخوف کے اندر بھی آپ دیکھیں سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے حالانکہ وہاں پر بھی جو مدد مقابل ہے وہ انسان ہے اور گویا کہ کافروں کے خوف کی وجہ سے گر کی وجہ سے ان کے فتنے اور حملے کے خوف کی وجہ سے انسان سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو بھی بعد میں لوٹانے کا حکم ہو لیکن ایسا نہیں ہے تو لہذا جو چاہے بندوں کی طرف سے عوضر ہو چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی شخص اس طرح مجبوری کے حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے آسانی اسی میں ہے اور جب بھی یاد رکھیں کہ اس طرح کے مسائل آجاتے ہیں ہوتے ہیں یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے تو عوام کو اختیار ہے وہ چاہے یہ جانب اختیار کرے چاہے یہ جانب اختیار کرے لیکن حد تل امکان کوششی ہونی چاہیے کہ اپنے نفس سے نہ پوچھیں کہ تمہیں کونسا پسند آ رہا ہے یہ مسئلہ یا یہ مسئلہ نفس کہہ کر یہ مسئلہ پسند آ رہا ہے تو آپ نے لے لیا نہیں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ دونوں کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ دونوں ہی حکم شرع ہیں اور نظر و فکر کے اختلاف کی وجہ سے تھوڑا سا مسائل میں فرق پیدا ہوا ہے اس پہ عمل کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو رہے ہیں اس قول کو لیں گے تب بھی شریعت پر ہی عمل پیرا ہونے کی ایک صورت معارض وجود میں آ رہی ہے لہٰذا ہم حکم شرع پر عمل پیرا ہو کر یہ والا لے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے تھوڑا سا نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اسی میں آسانی ہے اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ آج کل کے دور میں امت کو آسانی دینا بہت بہتر ہے جہاں ریایت کے پہلو ہیں وہاں پر دیں تو لوگ دین کی طرف آئیں گے اگر ہم دین کو سخت کر کے پیش کریں گے حالانکہ شریعت نرمی کا درست دے رہی ہو شریعت آسانی وہاں پر دے سکتی ہے ہمیں خود پتا ہے کہ یہاں شرع ریایتیں نکل سکتی ہیں لیکن جانبوج کے سخت سخت مسئلح ہم نکال کر اگر عوام کو بتائیں تو اس سے عوام کے متنفر ہونے دین کو بورج سمجھ کر دور ہو جانے کا شدید اور قوی نہ صرف اندیشہ ہے بلکہ ایسا گمان جو ملحق با یقین ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا لوگوں کو دشواری ہوتی ہے وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو نہیں چھوڑتے وہ دشواری کا سامنا کرنے کے لیے اپنے اندر حمد پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ راہ فرار اختیار کرنے کو ماذا اللہ سبح ماذا اللہ اپنے لئے بہتر محسوس کرتے ہیں اس لئے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دشان کے مطابق لوگوں کو آسانیہ دو تنگی پیدا نہ کرو انہیں خوشخبری سناؤ انہیں متنفر نہ کرو یہ بخاری کی نوایتیں گزر چکی ہے پیچھے کتاب العلم میں خود نبی کریم نے شاہد فرمایا ہے لوگوں کو آسانی دو تنگی میں مبتل نہ کرو تو لہٰذا پھر آسان مسئلہ یہی ہوا اب بعض یہ جو مسجدوں کے اندر کرسیاں لے کر بیٹھ گئے ہیں بہت سارے بابے جی پہلے تو یہ نظر ہی نہیں آتی تھی آپ نے غور کیا ہوگا کسی ایک مسجد میں ایک کرسی نہیں تھی کیا اس وقت مذرگ نہیں تھے کیا اس وقت وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا اس وقت بیمار نہیں تھے لیکن جب ایک جگہ کرسی چلی تو بس پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک نے اپنے اپنی کرسی ڈال لی ہے اسی سے اندازہ کر لیں کہ سیاستدان جو کرسی کو شوق رکھتے ہیں وہ تو کس قدر بڑی کرسی ہوتی ہے یہ کرسی نہیں چھٹتی ہے جو مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بازاروں میں گھوم رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن جب مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو بلکل لاغر ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو قیام پر قدرت رکھتا ہے اسے کھڑے ہونے میں کوئی عذر نہیں ہے نہ پشاپ کا قطرہ آتا ہے نہ اس کو شدید قسم کا پین ہوتا ہے نہ اور کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے ہاں تھکن تھوڑی بہت تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی انسان کو ہو جاتی ہے ہلکا سا زنف معسوس ہو اور کہا گیا بیٹھ کے نماز پڑھ لو تو جب کوئی قیام پر قادر ہوتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آولہ اور افضل یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے کرسی پر نہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کرسی جو ہے وہ ڈیڑھ آدمی کے جگہ گھیرتی ہے دو کرسی اگر کھڑے کر لیں آپ تو تین آدمیوں کے جگہ گھیریں گی نماز پڑھنے والے اس میں دو ہوں گے آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں دوسری نمازی نیچے بیٹھا ہے مسجد کے اندر ایک عجیب ہی حیات قائم ہو گئی ہے اور بعض تو پہلی صف کے اندر کرسیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ نہیں کہ چلو دیوار کے ساتھ ایک ایک کرسی لگا کر سائیڈ میں ہو جائیں تھوڑا سا نہیں یہ چوڑائی میں کریں گے اور پھر وہ چوڑی چوڑی کرسیاں ہوتی ہیں کئی نمازیوں کی جگہ کور ہو جاتی ہے لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ سب سے پہلے غور کریں کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں نمبر دو اگر بیٹھ کر زمین پر پڑھ سکتے ہیں تو پھر افضل اور آرہ اور سنت کے مطابق ہے کہ زمین پر بیٹھ کے پڑھیں کرسیوں پہ نہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ چلیں اگر پھل فرض اب کھڑو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں نیچے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے شدید پین ہوتا ہے یا مطلب اگر پاؤں کو یوں فولڈ کرتے ہیں تو تکلیف اور عزیت ہوتی ہے لٹکا کر نماز پڑھنے میں آسانی ہے تو پھر کرسی کی اجازت ہو سکتی ہے اس میں بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو دیوار کے ساتھ رکھیں پہلی صف میں ایک صف میں ادھر کونے میں ادھر کونے میں کر لیں پھر اس طرح کونوں کے اندر تاکہ بیچ کے صفوف بلکل متصل بن جائے لیکن حمومن ایسی ہوتا ہے کہ اس طرح چار چار پانچ پانچ چھے چھے کرسییں ہو جاتی ہیں اس سے نماز میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو ان چیزوں کا خیال کریں انشاءاللہ سلسلے میں کچھ اور مسائل بھی ہیں نیکس پروگرام میں ارز کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آنے ہی وہ صحبے ہی وہ سلسلے